بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جنمی کے ایک بیان پر مواخذہ کرتے ہوئے میں نے ایک پلپ اپلوڑ کیا تھا جس میں میں نے مرزا جنمی کے ایک بیان پر گریپ کی جس میں اس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اکدس کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں خدا کا تعرف کروایا یہ اللہ کا مومنین پر حسان ہے کہ رسول ان میں آیا یہ رسول کا حسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعرف کروایا یہاں بلکل اگر بات اور ہی ہوتی ہے اب تو رسول اللہ علیہ بات بھی دیکھ رہی ہے آپ نے بابوں میں ہی آگے اُلجڑے ہیں کہتے ہیں بابوں نے تعرف کر آیا اللہ رسول کا تعرف نہیں کریا اور انہوں نے اپنے بابوں کی بتائیوی کوالٹیز کے مطابق جس اللہ رسول کو وہ مانتے تھے اس کا تعرف کروا ہے اس جملے پر میں نے مرزا جنمی کی پکڑ کی کہ تم نے یہ جملہ بولا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان اور غنور کی عظمت کا انکار ہے اور تم نے ایک بڑی بیپاکی رسول کا بلادہ کیا ہے ایک طرف تم نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقتصر کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ حنور کا یہ حسان نہیں ہے کہ حضور نے ہمیں خدا کا تعرف کروایا اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہو کہ میرا حسان ہے کہ میں نے 5B رسول پر لے کے امتے بہت پر احسان کیا اپنا احسان امت پر لوگوں کے حسان نہ بیان کر رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتصر کی بات یہ ہے تو تم کہا جو کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتصر کی بات احسان ہے حضور نے ہمیں خدا کا تعرف کروایا اور پھر میں نے ملopers جلیمی کا ہی ایک رپ ساتھ دھائیا کہ تم نے اپنے استاح بابری ساتھ فیسنا Badhu کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مولانی استان کا میرے ا Joey IKjean ہے Mول Alyssa Senathین میں بہل لبو پر احسان ہے اپنے اسرال کے حسان کو مائرے ہو اور اپنا عمد پر احسان جب وہ بیان کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں کہ موسیقی عمد ہو دیں کا انکار کر رہے ہو تو تمہارا یہ جمعہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور پوری بیانت داری کے ساتھ میں نے سیاکو سباق دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان پر وہ افضل کی مستجوک مرہ رہے یا حس ریال کٹ حس نہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر توبہ کرو جہاں پر میں آپ سے رکعہ کرتا ہوں کہ یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہو سکے اپنی دور کر لیں انجیر محمد علیہ وسلم صاحب کے نظریک آپ کے اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس وقت سے ڈسکس کریں مرزا جرمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو زہر اگلتا ہے اسی طریقے سے مجھے کہا کہ اس مفتی نے ذریر حرکت کی ہے اس کی مٹی پلید ہو رہی ہے اب ہمارے فالورز مٹی پلید کر رہے ہیں ہے گے نہیں مات تو صحیح اور یہ قبروں کا پجاری ہے جھوٹا ہے اور اس طرح کے مرزا جرمی نے جو نہ وہ الفاظ میرے حوالے سے بولے برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور مرزا جرمی کا ایک کوئی بلائنڈ فالور ہے لو سامو کے نام سے اس نے چینل بنایا ہویا ہے میرے آن نہیں جانا اس نے میمز کی صورت میں میرا اس پہ جو نہ وہ جواب دینے کی کوشش کی اور اس کا تھامنیل کیا لکھا ہوا ہے کہ او مفتی لانو تو تیری گزرگی پر اور آنے والی پر اس طرح کا ٹائٹل بنا کے تھامنیل تو اس نے اوپر لگایا ہویا ہے اور مرزا نے اس کو پرموٹ کیا اور کہا کہ سر سے بہترین جواب لو سامو والے نے دیا ہے تو جس مفتی نے یہ ذریعر انکت کی تھی اسے پتا تھا لیکن وہ چونکہ آپ کو بتا ہے ان کا ایک مزاج ہے کہ اس کے ذریعے یہ عوام ناس میں کسی کو گستار ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں اس کی مٹی ملید ہو رہی ہے لوگوں نے میری ویڈیوز لگا دی ہیں یہ میری جو ویڈیو ہے قرآن کلاس سے انہوں نے نکالی ہے اور وہ قرآن کلاس آل موس کوئی دو ڈھائی سال قرآنی ہے پھر دیکھیں اس جھوٹے شخص کی بٹی ملید اللہ تعالی نے کی تو ہمارے کئی بھائیوں نے پھر میری ویڈیو چلا کے اس کو جواب دے دیا اور سب سے بیس جواب وہی ہے جو ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے میوز کا چینل بنایا ہے لو سامو کے نام سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے جواب دی ہے جس میں وہ میرے اوپر لانتے کر رہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مرزا کے خاتے میں جائیں گی بے وکوفی کا کوئی علاج ہی نہیں لانت اللہ عن القاذبی جھوٹوں بے اللہ کی لانت اس طرح سے مرزا جنبی کاروی کرتا ہے کہ حق تو تمہارا بانتا ہے کہ تمہارے اوپر میں نے شہری محافظہ کیا اور میں نے کہا کہ تم نے یہ جملہ قرآن و سنت اور دین اسلام کی تعلیمات کی خلاف ہو لیا ہے اس سے توبہ کرو الٹا چور کو توال کو ٹانٹے الٹا جن میرے خلاف ابھی بادت ہے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر آیات تلابت کرتے ہیں انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں ان گتز کیا کرتے ہیں اس سے پہلے یہ کھلی گمرائی دیتے ہیں تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہاں پر لوگ اولٹ بات کرتے ہیں جس طرح شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے یہ لوگ مجدد رفظانی کہتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کا پروردکار ہے یہ اُلٹی گھنگا چلاتے تھے تو میں نے اسے کہا تھا کہ رسول اللہ کا احسان نہیں کہ اللہ کا تعرف کروایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں اپنا تعرف کروایا اس کو سپورٹیو وہ جامعہ تمزی کی حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی نبیل اسلام نے عقیدہ دروس کیا کہ ہر چیز اللہ کے ریفرنس ہے اور میرے احل البعید سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ تو یہاں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا تھا ہم تو رسول اللہ کی تو حسنی بہت بڑی ہے ہم تو امام بخاری امام مسلم کو بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امت کے اوپر احسان کیا کہ نبیل اسلام کے فرامین کو جوا کیا خلفی راجدین کا امت کے اوپر احسان ہے صحابہ اکرام کا حل البعید کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں وہ بات کچھ اور ڈسکس ہو رہی تھی کہ ultimately اس کو اللہ کی طرح مصوب کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے بے لاکے کھڑا کرتے ہیں تو جس مفتی نے یہ ذریع لرکت کی تھی اسے پتا تھا لیکن وہ چونکہ آپ کو بتا ہے ان کا ایک مزاج ہے کہ اس کے ذریعے یہ حوام الناس میں کسی کو بستاق ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں دیکھیں اس کی مٹی پلید ہو رہی ہیں لوگوں نے میری ویڈیوز لگا دی ہیں یہ میری جو ویڈیو ہے یہ قرآن کلاس ہے انہوں نے نکالی ہے اور وہ قرآن کلاس آلماس کوئی دو ڈھائی سال قرآنی ہے جبکہ اس ربیل اپل میں میری جو سپیشل نشیست ریکارڈ ہوئی ہے اس میں میں نے جو بارہ آیات رسول اللہ کی شان میں پیش کی ہیں اس میں آخری آیت یہی ہے اور اس کا سٹارٹی میں نے سے کیا ہے کہ جو رسول اللہ کا امت پر احسان ہے اللہ تعالیٰ نے امت پر واجب کیا ہے کہ ان کے اوپر دروت پڑے جو اللہ کے مغول سلام کا احسان ہے اس امت کے اوپر اس کے کمٹیکش میں اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر ایک چیز فرض کرتی ہے سورت العصاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لئے دعائی رحمت کرنی ہے دعائی سلامتی کرنی ہے دعائی سلامتی کرنی ہے اگر چیز کا فائدہ نہیں ہے مسلم شیم حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ دروت پڑے گا اللہ تعالیٰ سلامتے راتے فرمائے گا اور دروشیف کے فضائل میں تو میری پوئی مجھلی سے پاس ہنٹے کیا دروشیف سے مطلیق پچاس خوش سلامتے تفسیر احسان مل جائے گی بل اس حید میں امت کو یہ تلیم کیا گیا کہ جس نبی کا یہ آپ نے احسان ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کی حطائط کا آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے اس لیے ہم دیکھیں ہماری نواز اسی چیز کے ساتھ جوڑی بھی ہے ہم نماز میں دروشیف پڑھتے ہیں آگے بیچے بھی مسیح میں جاتے بھی دروشیف ہے اور دروشیف کو اپنا حرزشان بنانا ایک مومن کی نشانی ہے الحمدللہ باقی نبیل اسلام کو زندگی سے بہتر ہے جو آپ دنیا میں بلاتے گئے ہیں اور آپ کی کیامل کی دن کی زندگی اس برزر کی زندگی سے بہتر ہوگی ہر لمحے دروشیف جو اللہ بیچ رہے ہیں اس کے فرشتے بیچ رہے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے دروش بیچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبی اسلام کی تو شان حروق بلند ہو رہی ہے اللہ کا دروش بیچ رہی ہے کہ اللہ کسی کو نہیں کہتا اللہ خود شان بلند کر دیتا ہے یہ تو فرشت ہے ہم ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت عزل فرماؤں اللہ کا دروش ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نبی پر اتنی لحمتیں کی میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کیے اللہ کا دروش ہے نہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لما گذرے سے بہتر ہے و لا صوف یعطئی رب کا فتطط وعا اور یہ نبی وہ دن میں آنے والا ہے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سلادھی ہو رہے گے اور وہ دن ہے کیامت کا تھی وہ سہی مسلمی حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ بیٹھے ہو رہے تھے تو عزیلی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیجا اور کہا کہ ہمارے بو کو سلام کو پوچھو کیوں رہو تو نبیل اسلام نے کہا میری امت میری امت تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بجوایا کہ ہمیں سلام کہو اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے ماملے میں آپ کو کیامت والے دن رسوان نہیں کریں حالانکہ بریلوی جو بندی جو حنفی ہیں ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا سنت ہے واجب نہیں ہے ہمارے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی درود شیف کے بغیر ان کے نزدیک ہو جاتی ہے تو ان کا گیا لینا دینا یہ تو بابوں کے پجاری بابوں کے ماننے والے یہ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کا حسان ہے اور جن لوگوں نے انڈیا کے دو شہروں کے اوپر اپنے آپ کو بانٹ لیا جنہوں نے امتیوں کے نام کے اوپر فرقے بنائے جن لوگوں نے امتیوں کے نام کے اوپر چار سو سال تک خانہ کعبہ کے اندر چار مسلے ڈالے حرفی شافی مال کی حنبلی جس میں اماموں کا تو قصور نہیں لیکن ان کا تو قصور ہے ان کے ماننے والوں کا وہ ہمیں بتائیں کہ احسان کس کا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہی کا احسان ہے جن بابوں کے ساتھ تم دین کو منصوب کر رہے ہو ان میں سے اکثر ہوئے جنہوں نے قرآن و سنت میں سکھائی نہیں انہوں نے اپنی ذاتی تعلیمات کو میں بتائی ہیں تو اس جنگل سے بائے نکلو پھر دیکھیں اس جھوٹے شخص کی مٹی پلیت اللہ تعالیٰ نے کی تو ہمارے کئی بھائیوں نے پھر میری وہ ویڈیو چلا آگے اس کو جواب دے دیا اور سب سے بیس جواب وہی ہے جو ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے میمز کا چینل بنایا ہے لو سامو کے نام سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے جواب دیا بلکہ یہ اکثر مفتی تو قابل ہی اس کے ہے کہ انہیں میمز کے ذریعے جواب دیا پھر یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ ہدایت کا طلبگار نہیں ہے رسول اللہ اس کی قسمت نہیں بدل سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے اس نے ہدایت دینی ہے اس کا قتم ہی مسئل نہیں کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف نہیں بلاتے کیونکہ دوسری جگہ سورہ اشورہ میں آیا یہ سورہ پسس کی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ اشورہ میں آیا اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بل ضرور لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو یہ دونوں آیات بے ایک بے ٹکڑا رہی ہیں لیکن دونوں آیات اپنی جگہ پر دروست ہیں کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف رنمائی تو کر سکتے ہیں ہدایت دے بھی سکتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کاٹ ہے کہ نبی علیہ دائیت نہیں دے سکتے یہ کہیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا نبی کو نہیں دیتے ہیں وہ دائیت تو نہیں دیتے ہیں ان بچاروں کو نہ قرآن کا پتا نہ سنت کا پتا نہ انہیں پتا کہ آیات میں تطویح کیسے ہوتی ہے یہ کلپس ہی کاٹتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی انہوں نے کلپس کٹنے تھے اور کٹے ہیں انہوں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کلپس اس طرح کٹے ہیں کہ انہوں نے وہ اقائل بتائے ہیں امت کو جو کہ پرانہ سنت میں بیان نہیں ہوئے تھے انہوں نے نماز اور صبر کے ذریعے مدد جاہو اللہ کی اس میں سے المدد یا نماز المدد یا صبر صبر کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر تو دیکھیں میں نے پھر بتایا کہ بھئی اس کے ساتھ دیکھا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نماز اور صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی نہ کہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد بھانگنی ہے کہ ان کو پکارنا شروع کر دینا ہے ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہے یہ امتحال ہے میں نے لیشاہ صاحب نے اس آیت کو نا مرے بے بابوں سے پکارنے کی دلیل میں پیش کی ہے اگر ان کا یہ علمی لیول ہے نا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑے بھی کوئی شاہی نہیں ہے نہ علمی طور پہ ہے نہ عقلی طور پہ بس ایک جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کومن سنس اس سے بھی محروم تھے اور ان کی مٹی پلیت کرواتے ہیں پھر یہ چھوٹے چھوٹے مفتی جن کا اپنا سریٹس یہ ہے کہ چیستی رسول اللہ کا دفاع کرتے میں سبحان اللہ پڑھ رہے تھے خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں کون کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک اور کمینے غلاموں میں سے ایک اور کمینے غلاموں میں سے ایک اور شکر ہے کہ ہمارے ذریعے ان کو اب سمجھ آئیں تو آپ انکار کر رہے ہیں لیکن اعلانیہ توبہ کرنی پڑھا ہی اس وقت جو سبحان اللہ پڑھا تھا اس کو فرمایلانیہ توبہ کرتا ہوں اس وقت تو اس کا نکاش ہے نہیں وہاں تک نکا ہوا ہے تو اس کو تحضیدہ نکا کرنی ہوگی اور وہ دیکھیں وہ استاد جس کے پاس یہ پڑھتا رہا وہ اسے حرام مہت مارنے لگا تھا اور باباؤں کے بابا استادوں کے استاد الحمدللہ انہیں ہدایت دے دی اللہ نے دی ان کے ذریعے وہ جو بابا جی انجیور صاحب بیٹھتے ہیں جلوم اکیڈوی میں اگر آپ جھوٹ نہ بولتے تو آپ پر لانت نہ ہوتی لیکن آپ نے جھوٹ بولا تو آپ اس لانت کا مستعق ہو گئے آج آپ توبہ کر لے ہم آپ سے یہ فتوہ ہٹا دیں گے نہیں نہیں ابھی اور سنیے بائزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے اللہ کا عرش انہوں نے کہا عرش میں ہوں لوڈی سمال لو پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جامیہ ترمزی میں حدیث ہے انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کورسی کا ذکر انہوں نے کہا کورسی بھی میں ہوں اچھا وہ پتہ نہیں کہتا ڈنگر سی سامنے انہوں نے مندیلے بھی ڈنگر ڈنگنا نے مندیلے بھی ڈنگر بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھے کہ بابا جی ٹون نے سن سن آ کے سننی ٹننی پڑ پڑا کے سننی نہیں وہ کہتا ہے حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں پتا ہے بازید نے کیا بکواس کی اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں لانت ہے تیرے ہوتے تیرے مننے علیہ ہوتے کتے دی موت مرو تسے اور اگر تُو نہیں کہا اللہ دے حضور تُو بھری ہے منو تیرے نال کوئی لانا دینا نہیں جی تُو کہا تے کتے دی موت مریاں اور تیرے مننے علیہ تیرے دفاع کرنے علیہ بھی کتے دی موت مار جان اگر ان کی قسمت میں ادایت نہیں ہے تو آمین اپنے گار کی خبر لے پہلے